موسیقی اسلام علیکم ایویون کیا حال ہے آپ سب کا آج کی ریسپی بہت سمپل بہت ایزی ریسپی ہے بیف لزانیا کی تو اگر آپ نے لزانیا بنانا ہے اور آپ سمپل گھر میں جو ہے گھر کے انگلین سے لزانیا بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ایم شور آپ کو بہت اچھے لگے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین کے اندر پانی لے لیا جسے میں نے اوائل ہو تھوڑا سا نمک ڈالا اور جب وہ بوائل ہو کے آنا تو میں نے اس کے اندر لزانیا سٹرپس ڈال دی ہیں ساتھ میں نے ادھر ایک بلینڈر کے اندر تین ٹومیٹوز لیے اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر تری سے پور لیسن ڈالے اور ایک ہری میچ ڈالی اور ان سب کو بلینڈ کر لیں گے اور اس کی اچھی سی پتلی سی پیسٹ بنا لیں گے اب اسی پین کے اندر جب لزانیا بوائل ہو گیا تو میں نے تھوڑا سو اوائل ڈریزل کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایک بڑا انین چونپ کر کے ڈال دیا انین جب ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جنجر کارلک پیسٹ اور اس مکشئر کو اچھے طریقے سے کک کر لیں گے جب مارا مکشئر کک ہو گیا تو میں اس کے اندر بیف لزانیا ڈال رہی ہوں اور یہ آلموس میں حال ہے ایک پاؤن سے میرا زان دے کا تھا جب اس کا جو ہے وہ بیف کا کلر چینج ہو جائے تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اپنی تمیٹو کارلک اور گرین چلی پیسٹ اور اس کو جو ہے نا ہم تھوڑی دیر میڈیم ہیٹ کے اوپر کک کر لیں گے ساتھ میں اس میں سپائسز ایڈ کر دی ہوں میں نے اس میں ڈالا ہے نمک کالی میرچ اور ساتھ میں اس میں ڈالی ہے ریڈ چلی فلیکس اب ہر چیز کو اپنی کونٹی ہر چیز کی کونٹیٹی اپنی حساب سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کری ہوں سوائے سواص ساتھ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے سرکا اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ریڈ ٹومیٹو کیچپ اور ساتھ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چلی کارلک سوارس جو ہوتی ہے نا کنور کی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے جب وہ ہر چیز کو ایڈ کر دیا ہمیں اس کو ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لئے پکا لوں گی تاکہ ہمارا کیمہ اور ہر چیز آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اس کی لک ہے فائنل آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ میں نے فولی ڈائی نہیں کیا ہے اس کو بالکل ہم نے اسی طرح سے رکھنا ہے ہم نے اس کو فولی ڈائی نہیں کرنا کیونکہ لیزانیہ کے اندر تھوڑ سا اس کا سواص کا ٹیسٹ آنا چاہیے اب ہم اپنی وائٹ سواص بنا لیتے ہیں وائٹ سواص کے لئے میں نے ایک پین کے اندر دو چمچ بٹر لیا جب وہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر دو چمچ میتا آئٹ کر دوں گی وائٹ سواص میں ہمیشہ قانٹریٹی ون ریشو ون کی ہوتی ہے جتنا آپ بٹر لیں گے اتنا ہی آپ میتا لیں گے اس کو آپ نے میڈیم ہیٹ پر پکا لینا ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہو جائے لائے کہ آپ اس میں یک جان ہو جائے مطلب کہ یہ سارا دونوں مکسچر وہ اچھے طریقے سے آپ اس میں مل جائیں تو جب یہ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ہیٹ سے اتار دینا ہے اور اس کے اندر دودھ ڈال دینا ہے اب ہیٹ سے آپ نے کبھی بھی ہیٹ پر رکھ کے دودھ نہیں آٹ کرنا ورنہ آپ کے لمس بن جائیں گے تو جیسے ہی آپ دودھ ڈالیں گے اس کو واپس ہیٹ پر رکھیں گے اور ہر چیز کو مکس کر لیں گے اب آپ دیکھیں ادھر میرے کوئی بھی لمس نہیں بنیں تو میں اس کے اندر آپ ڈالوں گی سپائسز جس میں میں نے اس میں آٹ کیا ہے نمک کالی مرچ کارلک پاورڈر اور تھوڑا سا میں نے اس میں انین پاورڈر آٹ کیا ہے تو اس کو بس اتنا پکا لیں گے اس کو اپنے وسک کرتے جانا ہے تاکہ میکشو کر لیں کہ یہ نیچے سے نہ لگے تو اس کو بس اتنا اپنے پکا لیں گے جتنی ہمیں اس کی ڈیزائر تکنس ہے اتنا پکا لیں گے اور اینڈ میں میں نے اس کے اندر تھوڑی سی موزریلا چیز آٹ کر دی ہے جو کہ اس کے تکنس کو تھوڑا سا اور الیویٹ کر دی کی اب آتے اس کی اسیمیلی کی طرف سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک ڈیش لے لینی ہے جو بیکنگ کے لئے سیف ہو سب سے نیچے میں نے اس میں وہ وائٹ ساوس لگائی ہے اس سے لگانے سے ہی ہوگا کہ جو اپنا لزانیا کا سٹرکچر ہوتا وہ ہلے گا نہیں وہ انٹیکٹ رہے گا اب میں نے اس سٹرپس کو اس سائز کے حساب سے کٹ لیا جتنی میری دیش تھی اور میں نے اس میں سب سے پہلے نیچے لزانیا کی سٹرپس لگائیں سیکنڈ سٹیپ پہ میں اس کے اندر وہ ایڈ کر رہی ہوں کیمہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ میرا فلی ڈرائی نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر وہ وائٹ ساوس کی لیئر ڈالی ہے اور پھر میں نے اس کے اوپر چیز کے لئے ڈالیے اور اس کے بعد میں واپس اس کے اوپر سٹرپس لگا دوں گی اچھا ایک امپورم پوائنٹ جو آپ کو بناتے ہوئے ذہن میں لگنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو مطلب ہم نے جنرسلی اس کے اوپر چیزیں ڈالنے ہیں ہم نے کیمہ بھی اور وائٹ سال ہر چیز زیادہ ڈالنے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں دالنی کہ وہ یہ بہت امپورنن چیز ہے اب آپ کے جتنی بھی لیئرز بنتی ہیں 3 to 4 بنتی ہیں اتنی بنا لیں اور اگر آپ کے سٹرپس ٹوٹی ہو جاتے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا میں نے اس کے چیز پرنکل کیا میں نے اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیا ہے 350 ڈال پر میں نے اس کو بیک کیا ہے 15 to 20 منٹس یہ دیکھیں یہ اس کی ہے فائنل لوک فریش آؤٹ آف آون اور آنسلی بہت اچھا بنا بہت ایزی بہت سمپل تھا اور بہت کوئک ریسپی تھی میں یہ آپ کو سلائز بھی نکال کے دکھاتے ہو کہ کس طرح سے اس نے شیپ بھی ہول کی تھی اور یہ اپنی اس کی لیئر سپریٹ نظر بھی آرہی تھی تو یہ آج کی ریسپی بہت سمپل سی بہت ایزی اور کوئک ہے اور بہت اچھے بنی تھی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی رکھی ہے تو پلیز ٹرائی کیجئے گا اور میری جنرل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور میری جنرل کو لائک کریں آہ تینک یو سو مچ فور بہت وچ تیک کیر اللہ حافظ